موسیقی لمبا چوڑا ایک ان کا کیریئر ہے تحریک کا تمام ارگنیزیشنز کے اوپر رہے ہیں تمام پارٹی کے تمام شعبوں میں اور تمام ارگنیزیشنل سسٹم میں یہ ان کا ایک پورا ایک کیریئر ہے پچھلے پچھتیس سالوں کا آج یہ جو مینڈیٹ ان کو ہسین صاحب کے نام پر ملاوا تھا اس مینڈیٹ کو انہوں نے ترک کر دیا ہے اور چھوڑ کر آئے ہیں وہ جو باتیں پچھلے چند دنوں میں ہو رہی ہیں اور خاص طور سے فاروق سطار صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایم کیم آلتا حسین صاحب کی نہیں ہے اب ان کی ایم کیم ہیں اور وہ فیصلے کریں گے اور انہوں نے کنفیوجن کے کر دی ہے پورے پاکستان میں پورے پاکستانیوں کیلئے ہمارے لیلیں ہم تو جانتے ہیں فاروق بھئی کو بھی جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ان کی ان ان آوٹ جانتے ہیں ان کی کیپیسٹیز جانتے ہیں ان کی جرد کا لیول بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ سے اور ہم نہیں بول لے وہ فاروق بھائی کٹیگوری میں کہہ رہا ہوں کہ علطاہ حسین صاحب کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں وہ اس گرتیوی دیوار کو بچا رہے ہیں کہ جو کہ اب گرتیوی دیوار نہیں رکتی اور جو بھی اس کو بچانے کی کوشش کرے گا وہ اس کے ملبے تلے دپ کر خود بھی ہلاک ہوگا اور خود بھی فنہ ہوگا اور کیا کہہ رہے ہیں وہ فاروق سکتار صاحب کیا کہہ رہے ہیں فارغ سلطار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں یا اب ہمارے اب آلتاب صاحب ہو گئے کل تو انہوں نے اس کو بانی کو بانی اور قائد تحریک کو آلتاب پہلے بانی اور قائد تحریک کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے فیصلے ہم یہاں کریں گے اس کے بعد کل وہ آلتاب صاحب ہو گئے اب آگے آئی ن��انوں کہ وہ کیا کچھ ہونے والا ہے سارا لیکن یہ ایک فکس میچ ہے انڈرسٹیننگ یلتا حسین صاحب کی اور فارغ ستار صاحب کی اور یہ ان کی ایمہ پر اور ان کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے رابطہ کمیٹی ویسی ہے کوئی چینج نہیں ہوئی ہے کنوینر جو ہے وہ لندن میں بیٹھا ہے جو کہ ندیر نصرت ہے وہاں پہ چار پانچ رابطہ کمیٹی کے ممبران بیٹھے ہیں اور حسین صاحب خود وہاں پہ ہیں مجھے کوئی پاکستان میں بتا دے کہ حسین صاحب یہاں پر کالیں نہیں کر رہے کیا فارغ ستار صاحب اور ان کے لوگوں کو کالیں نہیں کر رہے ہاں فون پہ کال نہیں کر رہے ووٹس اپ پہ کال نہیں کر رہے سکائپ ایویلیبل ہے اور دوسری چیزیں ایویلیبل ہیں جو ذرا سے زیادہ سیف کمیٹیشن کا طریقہ کار گلاتا ہے اور سب جگہوں پہ کانٹیکٹ ہے دنیا بھر میں وہ خطاب کر رہے ہیں امریکہ میں ہے ساؤت افریقہ میں ہے بیلجیم میں تمام جگہوں پہ وہ خطاب کر رہے ہیں آپ کو کل ارحم فاروقی نے خود بتایا جو ایم پی اے پتہ نہیں ہے اب ہے نہیں ہے اب نہیں ہے شاید ہو اس نے خود بتایا کہ فاروق الطاق حسین نے ان کو گل کی ہے طول طہف حسین تو بگول فاروق ستار کے کہ وہ قدہ تعلق ہو گئے ہیں آرام کر رہے ہیں تو آرام کہاں کر رہے ہیں فاروق ستار سے زیادہ کو گ組ہ کر رہی오 الطاق حسین ارم فاروقی نے خود ٹی وی پہ بتایا کہ انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تو پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو تو کمر نویت بھی لگا رہا ہے وہ تو ڈی جی رینجر زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے چار دن پہلے تک تخریر کر رہا تھا وہ جا کے سیکٹروں میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ جو ہے وہ لڑا کیسے جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے آج جو ہے وہ بارہ گھنٹے گزرنے کے بعد جو ہے ڈی جی رینجر زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے کمر نویت اور وہ لڑکے تو ابھی تک نہیں لگا رہے ہیں اور کل کوئی ایسے چو زندہ باد کے نعرے لگائے گا کوئی آئی جی زندہ باد کے نعرے لگائے گا کوئی ڈی آئی جی زندہ باد کے نعرے لگائے گا تو یہ مزاق ختم ہونا چاہیے پاکستان کے لوگوں کو دبل مائنڈڈ اور یہ غلط راستے کی طرف ڈال لیں یہ جس وقت الطاہ حسین نے تقریر کیا اس والی بات پر بات ختم ہو جاتی ہے کہ جی اب ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں دیسیزن ہم کریں گا الطاہ حسین کا جرم ختم ہو گیا الطاہ حسین کا پاکستان کو گالی بکنا ختم ہو گیا ریاست کو نعوست قرار دینا ختم ہو گیا الطاہ حسین جو ہے وہ کا آرمی چیف کو گالی بکنا ڈی رینجز کو گالی بکنا جیجز کو لٹکانا یہ سب کچھ ختم ہو گیا اسرائیل کو انڈیا کو آواز لگانا کہ آؤ ہماری مدد کرو چار دن میں پاکستان کو خالی کرا لیں گے یہ ختم ہو گیا سب کچھ کیا مزاق ہے یہ سب الطاہ حسین ہم فیصل ہم کریں گے یہاں کراچی میں بیٹھ کر لندن سے کوئی تعلق نہیں ہے بس الطاہ حسین کے جرم ختم ہو گئے سارے الطاہ حسین کے لئے کیا کچھ کیا اب تک آپ نے پاکستان کی حکومت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ یونٹ آفیسز گالیاں بک رہے تھے کیا یہ دیواریں گالیاں بک رہی تھی کیا یہ چار خواتین جو پکڑی گئی ہیں ان سے ہی سارا خطرہ تھا الطاہ حسین کے لئے کیا کیا صرف خط لکھ دیا بس برطانیہ کو یہ خط و کتابت والے محول ہیں سارے یہ خط و کتابت کا زمانہ ہے اور برطانیہ کچھ نہیں کرے گا ہمیں پتہ کچھ نہیں کرے گا تو بس کچھ بھی نہیں ہو گئے یہاں پر چار دن کے بعد جب آپ یہ سارے ساری الیکشنز ہو جائیں گے منڈٹ رہ جائے گا اس کے بعد دوبار الطاہ حسین صاحب کہیں سے نمودار ہو جائیں گے اور آج بھی نمودار ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے کیٹیگورکلی کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت الطاہ حسین نے یہ تقریر کی ہے بائی سوگس والی پاکستان کو گالیاں بکی ہیں تو اس وقت کو بانی اور الطاہ صاحب نہیں تھے اس وقت وہ قائد تحریک ایم کیم پاکستان تھے قائد تحریک ایم کیم پاکستان تھے تو ایم کیم پاکستان اور ایم کیم اور قائد تحریک الطاہ حسین جو اس کے ہیں فارغ سلطار کے وہ الگ چیز نہیں ہیں وہ الگ دو چیزوں کے نام نہیں ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی منڈیٹ نہیں جانا چاہیے سارے پاکستان میں یہ وبا پھیلانے کی کوشش کی جاری ہے کہ جناب یہ یہ ان کو موقع ملنا چاہیے اور ان کو منڈیٹ میں رہنا چاہیے اور ان کو پولٹیکل پروسس میں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی ایسی پارٹیز حکمرانوں کو سیاستدانوں کو سوٹ کرتی ہیں اس سے زبردست پارٹی کونسی ہوگی جس کا لیڈر بال بال برائی میں ڈوبا ہوا ہو وہ ایزی ٹو ہنڈل ہے جہاں جو چاہے گا ایک ایک آدمی جو ایک چھوٹی سی چھوٹی پارٹی بھی استعمال کرے گی اور حکمران ہی حکمران تو اس کو استعمال کریں گے کریں گے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جن کی اتنی بڑی جرم کی داستان ہو تو وہ وہ تو ہو وہ بھلے ملک کے خلاف لوگوں وہ سوٹ کرتے ہیں وہ اختدار والوں کو سوٹ کرتے ہیں کہ جیسے کہیں گے وہ چلیں گے ان سے اختدار کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے آج کیا تاب حسین اور ان کی ایمکیم کے یہ جو ان کی ایمکیم ہے اور یہ جو فارغ ستار جو جو یہ کیمفلاش کر رہے ہیں یہ آئی واش کر رہے ہیں حکومت کی کسی بھی نا اہلی کے اوپر کیا آواز لگا سکتے ہیں مجھے سوچ کے بتاؤ پاکستانیوں اس اس پوزیشن پہ جبکہ ان کی اپنی سروائیول اپنا 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 گرفتار ہونا اپنی اتنی بڑی ان کے باز اوپر اف آئی آر ہے ان کے اوپر اتنا اتنے بڑے جرم کی داستان ہیں پورے پاکستان وہ ان کو تھو تھو کر رہے ہیں لوگ گالیاں بھک رہے ہیں آج وہ حکمرانوں کی غلط پالشوں کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں کیا کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے یہ چاہیے حکمرانوں کو یہ چاہیے پاکستان کی معذرت کے ساتھ جو وہ لوگ جو آج ان کے لیے جو ہے وہ نرم گوشہ اختیار کر رہے ہیں میں بلکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری پارٹی کو کہ ایمکیوم رہے یا نہ رہے ہم نے یہ سارا کام ایمکیوم کی غیر موجودگی میں شروع نہیں کیا بھائی صاحب ایمکیوم اپنی بلکل اروش پہ تھی جوبن پہ تھی جب ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر یہ سارے لوگ ایمکیوم کے وہ دور دیکھ کر نہیں آئے ایمکیوم جوبن پہ تھی ہمیں اپنے رب پہ ایمان ہے فیرون کتنا ہی مضبوط ہو کتنا ہی ظالم ہو کتنا ہی پاورفول ہو اس کو جانا ہوتا ہے حق کو آنا ہوتا ہے حق کو پریویل کرنا ہوتا ہے حق جو ہے وہ چند لوگوں سے شروع ہو کر پھیلتی ہے ساری بات آج دیکھیں یہ میرے کل ہے موجزہ اللہ تعالیٰ کا کہ چند لوگوں سے شروع ہونے والی جماعت آج جو ہے وہ لاکھوں کروڑ لوگوں کی دلوں کی دھڑکر ہے ہمیں ایم جم رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پاکستانیوں تمہیں فرق بڑتا ہے پاکستان کے دوسری پارٹیز کو فرق بڑتا ہے پاکستان کے تاریخ دان کو فرق بڑتا ہے پاکستانی پاکستان کی ریاست کو اس کی جڑوں کو فرق بڑتا ہے پھر آج یہ ہم نے اگر تمام ڈسٹ کارپیٹ کے نیچے ڈال کر اپنی اس گمکری میں آگئے ہیں فاروس اتا صاحب کی گمکری میں تو پھر آئندہ تاریخ میں آپ کو اتنے الطاوزین ملیں گے آپ کو اتنے الطاوزین ملیں گے آپ کو اتنی گالیاں بکنے والے لوگ ملیں گے اس ملک کو اس ریاست کو کہ آپ پھر اس کے بعد کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہمارا کام ہے بتانا میرے پاس کوئی گن مند تو ہے نہیں کہ میں گن پوائنٹ پر اپنی بات کو جو ہے وہ لوگوں کے اوپر لاغو کروں میں تو آواز لگانے والا ہوں میرے سارے ساتھی سارے لوگ آواز لگانے والے ہیں جہاد کر رہے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں اس پاکستان کی ریاست کو پاکستان کے لوگوں کو انسانوں کو بچانے کے لئے جہاد کر رہے ہیں تو یہ مندیٹ جس مندیٹ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مندیٹ نہیں جانا چاہیے تو ان کا میر جس جو الیکٹ ہوا ہے جب وہ الیکشن ہو رہے تھے تو لوگوں نے کس کو ووٹ دییا اس وقت فاروق ستار کو ووٹ دیا ہے حسیم اقتر کو ووٹ دیا الطاف حسین کو ووٹ دیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آٹھ نو میں نو مہینے پہلے تو منڈیٹ کس کا ہوا الطاف حسین کا ہوا یہ جو فاروق ستار سارے لوگ ایم این ایم پی ایز اپنی جوب بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں یہ منڈیٹ کیا فاروق ستار کا تھا کیا لوگوں نے یہ گالیاں پاکستان سننے کے بعد یہ منڈیٹ دیا ان کو پاکستان کے اوپر گالیاں سننے کے بعد منڈیٹ دیا ہے یہ الطاف حسین کو یہ فاروق ستار کو الطاف حسین کو قائد تحریک اور بانی تحریک اور الطاف صاحب کے کہنے کے بعد منڈیٹ دیا ہے اور بھائی یہ منڈیٹ اس وقت ملا ہے جب فاروق ستار کے قائد قائد تحریک الطاف حسین تھے وہ سیلیکٹ کر رہے تھے ایم پی ایم ای نیز وہ تقریریں کر رہے تھے وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ووٹ دو تو یہ ووٹ اور یہ منڈیٹ یہ فاروق ستار کا نہیں ہے یہ اس ایم کیوم کا نہیں ہے جس کو بتا رہے ہیں یہ تو الطاف حسین کا منڈیٹ ہے یہ تو الطاف حسین کو لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے تو جب آپ الطاف حسین سے قطع تعلق کر رہے ہیں تو پھر عاصف حسین کی طرح الطاف حسین کے منڈیٹ کو بھی لات مارے ہیں اگر آپ میں جرت ہے تو لیکن آپ کو کسی بھی صورت میں بچنا ہے آپ ابھی تو ویڈیوز چلیں ٹی وی پہ کہ آپ اسی دھرنے میں بیٹھ کر الطاف حسین کی باتوں پہ کیا قلابیں ملا رہے تھے آپ آپ جی بھائی جی بھائی کر رہے تھے آپ آگے سے گفتگو کر رہے تھے کہ جی بھائی میں نے بھی مو بے مار دیا ان کو اور ریاستی ریاست کا کیا فائدہ اس ساری باتیں تو کر رہے تھے وہ تو جب پاکستان کے لوگوں کا غضب اور غصہ آپ نے دیکھا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اب یہ بس اب یہ فز گئے ہیں ہم سارے لوگ پھر پاکستان کے اداروں نے ریاست نے آپ کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لینا شروع کیا ہے اور پاکستان میں کہیں آپ کو مو چھپانے کی جگہ نہیں مل لی ہے جب جب آپ آخر سیکنڈ تک الطاف حسین کے ساتھ رہتے ہیں اور الطاف حسین نے یہ کر دیا جامعے تو کوئی اس کے اندر کوئی اچھمبے کی بات ہی نہیں ہمارے لئے تو کوئی نہیں بات نہیں پانچ مہینے سو تم بات ہی یہ کر رہے ہیں جب جا کر آپ نے پھر یہ بانی اور قائد تحریک والا چکر چلانا شروع کیا ہے جب جا کر اب آپ کل آپ نے دیکھا کہ اس پہ بھی یہ سیل نہیں ہو رہی دال نہیں گل نہیں تو اب آپ کل الطاف صاحب پہ آگئے ہیں آپ چوبیس گھنٹے کانٹیک میں ہیں الطاف حسین چوبیس گھنٹے کانٹیک میں ہیں دنیا بھر کے لوگوں کو بول رہے ہیں کہ بھائی فاروق صاحب نے یہ پولیسی کے تحت یہ کام کیا ہے الطاف حسین دنیا میں تقریر کر رہے ہیں تمام دنیا میں تقریر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے ہمیں اس وقت کسی طرح سے منڈٹ بچانا ہے اور فاروق صدیر میرا آدمی ہے اور لیف رائٹ پہ جو لوگ بیٹے ہوئے ہیں وہ باقعدہ فون کر کے آنے سے پہلے فون کرتے ہیں اور جانے کے بعد فون کرتے ہیں الطاف حسین کو لیف رائٹ پہ یہ پاکستان کے لوگ دھوکے میں نہ رہے ہیں یہ پاکستان کے لوگ اپنا ٹائمز آیا نہ کریں اور فاروق صدیر سے پوچھ لیا جائے بھائی اب آپ اچھا بھائی چار دنوں کے بعد چار ہفتوں کے بعد چار دنوں کے بعد اگر دوبارہ حسین صاحب نمودار ہو گئے تو آپ اپنی سزا خود تجویز کریں پھر آپ بولیں گے یہ اب ہمارا تعلق نہیں ہمیں نہیں پتا دیا ہو گیا بھائی تم کو سب پتا ہے تمہیں سب پتا ہے ابھی میں نے کل یہ بات کی ہے ابھی میں نے کل یہ بات کی ہے کہ بھائی آپ ساری میٹنگوں میں شامل رہے ہیں وکیل جاتے تھے یہاں پر کیس کیسز کے لیے وہاں کے لائٹ سے میٹنگ کرتے تھے تو کون سے کیسز اس کیسز میں فائلوں میں کیا لکھی ہوئی ہیں چیزیں منی لانڈنگ کے پیسے کوئی بارے میں ڈیٹیل کہاں کی لکھی ہوئی ہے کیا وہ انڈین فنڈنگ کے ذکر نہیں ہے اس کے اندر ڈیٹیل نہیں ہے تو یہاں سے جانے والے وکیلوں کو بھی سب کچھ پتا ہے اور فارو ستار جن کو لے کر جاتے تو ان کو بھی پتا ہے اور فارو ستار کو بھی پتا ہے جھوٹنا گولیں خدا کے واسطے کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی یہ قوم یہ کمیونٹی اتنی زخمی ہے زخمی ہے علطاب حسین نے کوئی جسم کا حصہ اس کمیونٹی کا نہیں چھوڑا جس کے اوپر زخم نہ لگائے ہوں بیس پچیس ہزار نوجوان مر گئے آدھی ایک جنریشن پابند سلاسل ہے لوگ لا پتا ہیں ماں پریشان ہیں عورتیں اب جو ہے وہ پکڑی جا رہی ہیں ٹیرس کوٹ میں پیشیاں ہو رہی ہیں اب اس قوم کے اوپر خدا کے واسطے رحم کر دو فارو ستار علطاب حسین رحم کر دو اس کے اوپر اب اس کو اتنا نہیں گھسیٹو اس کو مجرم ہو تم سب لوگ مجرم ہو اس کو بچانے والے لوگ مجرم ہو آج اس کو اس کی ڈیتھ بوڈی میں تم ساز ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ایمکیم جب دیکھو جب تک ایمکیم علطاب حسین فارو ستار رہتے ہیں ہمیں تو جو ہے وہ پرابلم ہی نہیں ہے ہمیں تو ہماری شکا اچھی نظر آئے گی ان کی موجودگی میں لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ گد سے بھی زیادہ بڑے گد ہیں یہ اس قوم کی مردہ جسم کو جو ہے وہ کھا رہے ہیں گوشت کھا رہے ہیں اس قوم کا اس قوم کی زخمی قوم زخمی اس کمیونٹی کا گوشت کھا رہے ہیں جھوٹ بولنے ہیں تمام لوگوں سے آج بھی جھوٹ بولنے ہیں علطاب حسین تخاریر کر رہا ہے پورے دنیا بر میں کہہ رہا ہے یہ میری پولیسیز ہیں اور علطاب حسین کا ڈی این اے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں بھائی کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو لیڈ کرنے دے دے کسی کو پارٹی چلانے دے جو جو اس قابل تھا اس کو اس نے مار دیا اپنے ہاتھوں سے عظیم احمد تاریخ کو مار دیا عمران فاروق ڈاکٹر عمران فاروق کو مار دیا یہ فاروق بھائی جو ہے وہ آسو باہر ہے تھے عمران فاروق کے مرنے پہ میں سمجھ رہا کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ اس ایم سی میرے ساتھ جو ہے وہ ہم ایک ساتھ ہم نے تحریک کا کام شروع میں نے اگر کسی کو ہشکیاں لے لے کر سسک کر روتے ہوئے دیکھا ہے جنونلی سسک کر روتے ہوئے دیکھا ہے تو فاروق سلطار کو دیکھا ہے عمران فاروق کے مرنے پہ کہ اس لیے کہ اس کے قریب ہی ساتھی تھے میں ابھی کل سوچ رہا تھا اس آدمی کو پتہ نہیں کس نے مارا ہے آج تو دنیا کو پتہ ہے گلتا ہے اسے کس نے مارا ہے عمران فاروق کو مروایا ہے یہ اپنے اس ساتھی کی موت کو بھی اس کو یاد نہیں ہے جس کے لیے ہشکیاں لے لے کر رو رہے تھے یہ ان کو نہیں پتہ عمران فاروق سلطار حسین کیا ابھی یہ گارڈز لے کر چلتے ہیں یہ کام کرنے کے بعد جا کر وہ ہواری میں سو رہے ہیں روزانہ رات کو اپنے گھر میں کیوں نہیں سو رہے بھائی کس سے بچ رہے ہیں کس سے بچ رہے ہیں کوئی طالبان مارنے آ رہے ہیں کہ ان کو عمران فاروق سلطار حسین سے بچ رہے ہیں پھر یار آپ کون کو دھوکہ دے رہے ہو یار آپ پھر آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہو تو let's make one thing very clear اور پاک سلطار پارٹی یہ دھوکہ نہیں ہونے دے گی پاکستان کے ساتھ جو پھر سیف کرے گا وہ خود بھی ایکسپوز ہوگا جو ملک دشمنوں کو بچائے گا وہ خود بھی پھر ملک دشمن ہوگا پھر یہ سارا ڈرامہ ہے سب سب ڈرامہ ہے مینڈیٹ یہ وہ کوئی مینڈیٹ نہیں ہے مینڈیٹ آلتاہ حسین کا ہے بھائی اور یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں اپنی نوکریہ بچانے کے لئے کھڑے ہیں وہاں پہ اپنی ایم پی ای میں نے شپ کر اس لئے کہ آلتاہ حسین نے اس پوزیشن پہ لے کر آ کر کھڑا کر دیا ان لوگوں کو کہ یا تو یہ بند ہوں گے یا ان کے لئے پرس ان پرولیجز ساری چلی جائیں گی تو اگر جورت ہے اگر ذرا سے بھی انسانیت رہ گئی ہے تو یہ جو لوگ ہیں یہ ڈاکٹر ساگیر ایم پی اے نہیں تھے کیا یہ افتخار عالم ایم پی اے نہیں تھے کیا بلکہ اس مختار سے زیادہ مجبور ہیں یہ لوگ ایم پی اے نہیں تھے کیا یہ حفیظ بھائی ایم پی اے نہیں تھے کیا یہ اشفاق منگی ایم پی اے نہیں تھے کیا یہ آج عاصف حسنین ایمین ہے نہیں تھے کیا تو اگر التاہ حسین سے اختلاف ہے تو اس کے منڈیٹ کو بھی چھوڑو تمہارا منڈیٹ نہیں ہے یہ حلطاب حسین کا منڈٹ ہے یہ اور اس قوم کی جان چھوڑو خدا کے بعد اور یہ جو لوگ پاکستان کے تمام لوگ ایسا لگتا ہے نعوذ باللہ خدا نخواستہ کہ حلطاب حسین اور مہاجر قوم جو ہے وہ قرآن پہ لکھی ہوئی آیت ہے کہ حلطاب حسین کے بغیر یہ مہاجر قوم کہیں جائے گی نہیں تو چونکہ مہاجر قوم کہیں نہیں جائے گی اس لئے اس کے نام کے ساتھ حلطاب حسین کا جڑنا ضروری ہے کیا آپ بات کر رہے ہیں بھائی کیا فلوسفی کیا تھیوری ہے کیا اللوجکل بات ہے ہمارے آنے کے بعد اسی مہاجر قوم نے ووٹنگ پیٹرن جو ہے وہ چار الیکشنز ہوئے جہاں پر ایک لاکھ پینسٹر ہزار ووٹ پڑھتے تھے وہاں پر بیس ہزار ووٹ پڑھیں جہاں پر پچھتر ہزار ووٹ پڑھتے تھے وہاں پر نو ہزار ووٹ پڑھیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا پھر بھی نو ہزار ووٹ پڑھیں تیس سالوں میں یہ انہوں نے اعلان کر کے کہا کہ جو ہے وہ ہٹال کرو ایک دکان بند نہیں ہوئی کراچی کی آج ان کا میر بند ہے ان کے لیے سارے پاکستان میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں مجھے بتاؤ کوئی مہاجر قوم روڈ پر نکل کر ان کے خلاف ان کے لیے احتیاج کر رہی ہے یا آپ نے کہاں پھر کون لوگ ہیں یا آپ نے خود سے یہ والی کنکلوجن کیسے ڈرو کر لی ہے کہ جی مہاجر قوم جو ہے وہ جائیں نہیں سکتی کہیں پہ مہاجر قوم کو آپ گالی بک رہے ہیں یہ کہ کر اگر آپ التابہ حسین کو ٹیک کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ جان بوجھ کر مہاجر قوم کو گالی بک رہے ہیں آپ مہاجر قوم کو یہ سمجھتے ہیں کہ sortedابہ حسین کو کون کریگے اس کی ساری باتوں کے پر جب اس کو یہ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں التابہ حسین نے خود اینڈورس کر دیا ساری باتوں کو جو ہم کہہ رہے تھے ہاں جب تک مہاجر قوم کو نہیں پتا تھا کچھ ان کو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا ان کے پاس کوئی آپسن نہیں تھا تو وہ یقیناً ساتھ تھے لیکن آج مہاجر قوم ساتھ نہیں ہے اور آپ یہ فرما رہے ہیں سب لوگ مل کر کہ چونکہ مہاجروں کا منڈٹ ان کے پاس ہے تو اس لیے ان سے ڈیل کرنا اس پارٹی سے ڈیل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے بھائی آپ مہاجروں کو گالی بک رہے ہیں یہ کہہ کر مہاجر کسی ایسے آدمی کو منڈٹ دے کہ ساری باتوں کے باوجود کے جو پاکستان مرد آباد کے نارے لگائے گا جو پاکستان کو نحوصت قرار دے گا جو پاکستان کے اداروں کو گالیاں بکے گا جو پاکستان کے ججس کو جرنیلوں کو پاکستان کی اشرافیہ کو گالی بکے گا مہاجر کسی ایسے آدمی کو ووٹ دیں گے بینڈٹ دیں گے اپنا جو کہ اسرائیل کو انڈیا کو امریکہ کو ایران کو اور افغانستان کو آواز دے کے کہے گا کہ آؤ میری مدد کرو میں چار دن میں پاکستان خالی کرا لوں گا پاکستانیوں سے مہاجر کسی ایسے آدمی کو ووٹ دیں گے مینڈٹ دیں گے کہ جو ہندووں کو آواز لگا کر کہہ گا یہ انڈیا کے ہندووں مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی مہاجروں سے غلطی ہو گئی کہ ہم پاکستان کے اور انگریزوں کے بہتاوے میں آگئے کہ ہم پاکستان میں شامل ہو گئے مہاجروں کے اس سے بڑی کوئی تظلیل نہیں ہو سکتی کہ آپ مہاجروں غلطہ حسین کے اس مکروح چہرے کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو ٹیک کریں میں مہاجروں کی تظلیل سمجھتا ہوں یہ تو خدا کے واسطے اپنی نیریٹیوز کو اپنی باتوں کو آپ اس کے اندر کوئی ریالیٹی لے کر آئیں اور بہت کم لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں میں صرف ان سے مخاطب ہوں اور میں کہہ رہا ہوں نادانستگی میں کر رہے ہیں یہ بات آپ جتنی بھی نیریٹیوز ڈراؤ کر رہے ہیں جتنی بھی آپ کنکولوجنز ڈراؤ کر رہے ہیں آپ گرے ہیں ان کے پاس ان کا میئر منتخب ہو گیا ان کے پاس اتنے ایم این ایم پی ایس سینیٹر ہیں اوہ بھائی میئر منتخب جو ہے وہ نو مہینے پہلے ہوا تھا یار میئر منتخب پرسو نہیں ہوا ہے پرسو تو صرف ووٹنگ ہوئی ہے اندر کیا پرسو الیکشنز ہوئے ہیں میئر تو کے الیکشنز تو نو مہینے پہلے ہو گئے ہیں میر تو اس وقت منتخب ہو گیا تھا جب ہم نہیں تھے یہاں پر ہماری یہ باتیں نہیں تھیں الطاہ وسین کا چہرہ ایکسپوز نہیں ہوا تھا مجھے بتاؤ کہ ہمارے آنے کے بعد اور اس چہرے کے ایکسپوز ہونے کے بعد جو ووٹنگ پیٹرن ہے وہ کیا ہے کشمیر کی دو سیٹیں ہار گئے ہیں یہ ابھی چند مہینے پہلے ڈیڑھ مہینے پہلے دو مہینے پہلے وہاں پر ان کی زبانے سے ضبط ہو گئی ہیں تو لوگوں کا تو یہ کیوں کیوں بھائی اتنے عرصے اتنے کشمیر کی سیٹیں جیت رہے تھے یہ کیوں ہار گئے پھر یہ چھے پرسنٹ آن آؤٹ کیوں ہو گیا چار بائی لیکشنز میں جبکہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تو یہ بات کر کے لوگوں کو نہ ورگلائے یہ بات کر کے لوگوں کو نہ ورگلائے میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں اور میں عاصف حسین بھائی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس والی بات کے کہ انہوں نے الطا حسین کے منڈیٹ کو لات مار دی ہے الطا حسین کے نام پر منڈیٹ ملاواتا ان کو انہوں نے اپنی منڈیٹ کو جو ہے وہ اس کو لات مار کے آج یہاں پر رہے اور ہم ان کو گلے لگاتے ہیں اور ان کو خوشہ حمدیت کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی نصیت دے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی نصیت دے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اور جو لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس ان کو بھی اللہ کو اللہ ماننے کی توفیق دے اللہ کو اللہ ماننے کی توفیق دے کسی انسان سے جان مال رزق زندگی موت رزق عزت زلت کی پرواہ نہ ڈالے یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں ساری عزت دینا زندگی دینا موت دینا رزق دینا ہم نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کسی آدمی سے یہ آس لگا رکھا ہے گمراہ شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے ہم عزت علتہ حسین سے مانگتے ہیں زلت علتہ حسین سے مانگتے ہیں زندگی موت کی فکر یہ کرتے ہیں کہ وہ بھئی اگر وہ اتنی عزت دینے باٹنے والے ہوتے تو چند عزت کے لمحات اپنے لئے خرید لیتے اگر اتنے عزت عزت ان کے پاس ان کو عزت باٹنے کے اتنا زخیرہ ہے تو اپنے لئے دنیا میں عزتیں خرید لیتے میں نے پہلے دن یہ بات کہی تھی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو لوگ فارغ بیس سے قومے خاطب کر کے کہا تھا اور وہ لوگ جو کہ ایم جیم کی لیڈر بننا چاہتے تھے ان کو مخاطب کر کے کہی تھی یہ بات کہ آپ جو عزت 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 کے مرنے اور جانے کے انتظار کر رہے ہیں نہیں ہوگا یہ اللہ کے سنت نہیں ہے اللہ ایسے مجرموں کو ایسے لوگوں کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک وہ ایک ایک اس کے ماننے والے اس کو چانے والے کے دل میں نفرت نہ پیدا کرتے ہیں اس کے لئے اللہ ایسے لوگوں کو نہیں اٹھاتا اللہ ایسے لوگوں کو نہیں اٹھاتا جب تک ایک ایک آدمی جو اس کو ماننے والا جو اس کو ماننے والا جو اس کو ماننے والا اس کو چانے والا ہو جب تک اس کے دلوں میں نفرت نہ پیدا ہو جائے اس آدمی کے لئے ماننے چانے والے کے لئے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو دندگی سے نہیں اٹھا تھا ہیرو نہیں مارے گا اس کو جب تک ایک آدمی اس کو ماننے والا ہیرو نہیں مارے گا اس کو اسی زندگی میں اس کی نظروں کے سامنے اس کو زلیل کر کے اٹھائے گا اور اس کا ٹائم آب آ گیا ہے یہ جو خدرت کرا رہی ہے سارے کام وہ ٹائم آب آ گیا ہے وہ ٹائم سارا آ گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ نفرتیں کر رہے ہیں تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہاں پر آسف میں آسف حسنین بھائی کو بات کرنے سے پہلے میں ان کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا اور یہ اس بارش کا پہلا قطرہ ہے جو کہ اس نئے فنومنہ کے بعد اور جب انشاءالت اللہ آپ لوگوں سے بات ہوگی تو پہلتا ہے نئے فنومنہ کے ساتھ جو یہاں پر آئے ہیں تو میں آسف بھائی کو مائک دیتا ہوں کہ آپ سے وہ بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ تمام صحافیوں کا اور کیمرائمین حضرات کا شکریہ دھا کرتا ہوں اور یہاں پہ مصطفیٰ کمال بھائی کا اور پاک سرزمین کی تمام ٹیم کا شکریہ دھا کرتا ہوں 22 اگست کے دن جس کو میں ایک سیاہ دن کہوں گا اس سیاہ دن اس اسپیچ کے بعد پاکستان بنانے والوں کی جو اولادیں ہیں ان کے سر جھک گئے یہی صورتحال رہی کہ جس طریقے سے وہاں پر نہ صرف یہ کہ چینلز کے ساتھ توڑ پھوڑ کی گئی نہ صرف یہ کہ اداروں کو برابلہ کیا گیا سب سے بڑی بات اس پاکستان میں سیاست کرنے والی ایمکی ایم اور ایمکی ایم کے قائد نے پاکستان کے خلاف نعرے لگا دیئے جب پاکستان کے خلاف یہ نعرے لگ گئے تو پھر میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ جو منڈٹ مجھے ایمکی ایم سے ملا تھا جس طرح ابھی مصطفیٰ کمال بھائی نے کہا میں اس منڈٹ کو جو کہ ایمکی ایم کے نام پر اور ہلتہ حسین کے نام پر مجھے منڈٹ ملا تھا میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ میں پاکستان خدا نہ خاصتہ مرد آباد کے نعرے کے بعد اس منڈٹ کو کنٹینیو کروں لہٰذا میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا دوسرے دن مجھے صبح یہ پتہ چلا کہ فارق ستار بھائی پریس کانفرنس کے ذریعے لا تعلقی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور لندن اور ہلتہ حسین سے لا تعلقی کے بعد شاید وہ کوئی اور سٹیپ لینے جا رہے ہیں میں جب وہاں پر پہنچا اور جب میں نے وہاں دیکھا ان کی بات چیت کے بعد کہ انہوں نے ایک بار پھر اس بات کو انڈوس کیا کہ جی انہوں نے قائد کو اسی قائد کو مانا اور ساری چیزوں کو وہ بیلنس کرتے رہے تو میں نے پھر مصطفیٰ کمال بھائی کو از خود کال کی میرے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ یا پریشر نہیں تھا میں نے کال کی اور میں نے کہا مصطفیٰ بھائی انف ہے اس کے بعد جواز نہیں ہے دو دن بعد یہ تمام چیزیں ڈیسائیڈ ہونی تھی لیکن مصطفیٰ کمال بھائی دبائی جانا تھا جس کی وجہ سے یہ ڈلے ہوا میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم نے بہت کوشش کی کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں آخر وہ گول کیا ہے جو اب تک اچیف نہیں ہو سکا کبھی اس ماجر قوم کو یا اردو بولنے والے کو یا سندھ کے شہر علاقے کے لوگوں کو جنہوں نے ووڈ دیا کبھی ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ کے معاملات میں بہتری آئی گی کبھی انہیں صوبے کا لالج دیا گیا اور اب شاید ان کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اب یہ سب نہیں اب تو شاید تمہیں کوئی ریاست ملنے جا رہی ہے لیکن جس طریقے سے ماضی کے تمام دعوے بے مقصد اور بے بنیاد نکلے اسی طریقے سے آج کی صورتحال میں کہ جب کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ پاکستان مرد آباد تو میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہم نہیں ہمارے بعد پاکستان زندہ آباد اور یہ پاکستان زندہ آباد ہے اور پاکستان زندہ آباد رہے گا ہمارے آباؤ اداد نے اس پاکستان کے لئے قربانیاں دیئے ہم اس پاکستان میں صرف آزاب جھیلنے کے لئے نہیں بلکہ اپنی نسلوں کی بہتری کے لئے آئے تھے جب ہم اس ایمٹیو ایم میں ایک عرصے سے آپ کو بہت سے صافیوں کو یہاں پر اس بات کا علم ہوگا کہ یہ میری ریزرویشن کوئی یہ صرف اس بائیس اگس کے بعد نہیں ہوئی بلکہ گزشتہ کئی مہینوں سے ہی ریزرویشن تھی جب یہ سپیچز اندر بیٹھ کر ہوتی تھی میں تذکرہ کرتا تھا لیکن یہ انتہائی حد تھی کہ بائیس اگس کو جو کچھ ہوا وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں میں نے فیصلہ کیا کہ اب میرا ایمکیم سے تعلق نہیں ہوگا اور آج میرا ایمکیم سے تعلق ختم ہو کر پاک سرزمین کو میں جوائن کرنے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں اور اپنی نشست سے ریزائن دیتا ہوں اس منڈیٹ کو چھوڑتا ہوں جو منڈیٹ پاکستان کی وجہ سے تھا پاکستان مرداباد کی وجہ سے نہیں تھا اور اس منڈیٹ کے ساتھ میں اب رہ نہیں سکتا میں یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ بہت سے معاملات بہت سے چیزیں بہت سے غلطیاں ہم آپ سب دیکھتے رہے اور ہم یہ کہتے رہے کہ شاید یہ غلطیاں کسی اور نے کی ہیں لیکن یہ آپ کے بھی علمیں کہ یہ غلطیاں کسی اور نے نہیں کی ماضی میں اگر پانچ پانچ منسٹیاں کسی ایک شخص کو دی گئی تو وہ پانچ پانچ منسٹیاں کسی خوشی میں اور میریٹ پہ نہیں دی گئیں بلکہ وہ سارے پیسے مغوا کر آج لندن میں جو بڑی بڑی جائدادیں اور پاکستان میں جائدادیں بنائی گئیں اور آپ کے بھی علمیں کہ لندن، دبائی، پاکستان، کینیڈا اور امریکہ میں وہ جائدادیں بنائی گئیں اور پاکستان میں آج شہدہ کے لوائقین تین تین ہزار روپے کے لیے تیسر ہیں ان کے گھروں میں ماتم ہیں آج اسیر جیلوں میں بند ہیں ان کو چھڑانے کے لیے وکیلوں کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے اور عربوں خربوں کی جائدادیں آج بھی ہیں ریکارڈ پر ہیں اور وہ جائدادیں آج ٹرانسفر کی جا رہی ہیں کس کے علام پر ٹرانسفر کی جا رہی ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ میں بھی جانتا ہوں دوسری طرف وہ تمام لوگ جو اس سارے معاملات میں اصور وار تھے وہ محمد انور ہوں وہ انبیساد ملیک ہوں وہ مصطفیہ عزیدہ بادی ہوں جنہوں نے چائنہ کٹنگ سے لے کر ہر چیز پر بیشتر کروڑوں پر کمائے اور مال بنایا انہوں نے جنہوں نے را کے حوالے سے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر آیا ان کو پارٹی نے کیوں نہیں بھار کیا پارٹی سے ان کو کیوں نہیں نکالا گیا اگر ان کو پارٹی سے نکالا جاتا تو ہم اور ہمارے لوگ اس بات پر مطمئن ہوتے کہ شاید آپ کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ صحیح ہے لیکن جب ان کو نہیں نکالا گیا تو یہ بات انڈوز ہو گئی کہ یہ سب کچھ ان کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہدایت پر ہوا اور یہ سب جان بوجھ کے ہوا آج جس طرح سے ایمک ایمکا ووٹ دینے والا ووٹر جس پریشانی اور عذاب میں ہے کیا 32 سال کے بعد اسے اس عذاب میں رہنا چاہیے تھا جس کے لوگ بار بار قومی اور صوبائی سملی کے رکن بنے جس کی پاس بار بار حکومتوں میں مینڈیڈ ہو جس کے بلدیاتی مینڈیڈ ہو آج بھی اس سطح پر پریشانی ہوئی لیکن ایک بات میں یہاں بتا دوں میں آج بھی اپریشیڈ کرتا ہوں میں نے اسی پارٹی میں رہ کر اپنے علاقوں میں جو کام کیے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں میں شکریہ ادھا کرتا ہوں مصطفیٰ کمال بھائی کا کہ وہ میرے علاقوں میں بننے والے بڑے بڑے سکولز اور دیگر جو آج لانڈی جیسے علاقوں میں میں سخیر ڈاکٹر سخیر بھائی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ میڈیکل کالیج جو آج لانڈی میں بن رہے ہیں وہ ان کی مرونے مندہ تھے یہ وہ کام تھے میں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا لیکن میں اب کسی بھی حالت میں پاکستان مرداباد کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا اور اس منڈیٹ کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا میں آج اب اس منڈیٹ کو واپس کرتا ہوں میرا دل گوارہ نہیں کرتا اور اس یقین کے ساتھ وہ تمام ووٹر جو کل تک مکم کو ووڈ دیتا تھا اب اس کو یہ ریالائز ہو چکا ہے کہ ہم جس پریشانی اور عذاب میں تھے یہ ایک آپشن ہے جو پاکستان زمین کا آپشن ہے اس کو چاہیے کہ اس پاکستان زمین کے آپشن کو اویل کریں آگے بڑھیں اب کسی خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کسی ڈر کو محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے نکلیں اور نکل کر پاکستان زمین کا اور مصطفیٰ بھائی کا انیز قائم قانی بھائی کا ہاتھ بٹائیں ہاتھ کو مضبوط کریں انشاءاللہ کل کا آنے والا دن جو ہے وہ انشاءاللہ یہی دن ہوگا انہی لوگوں کا دن ہوگا انہی لوگوں کا دن ہوگا جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیہ دیئے تھی بہت شکریہ میرے خیال سے بہت سے ساتھی اس انتظار میں تھے کہ اب معاملات آگے کی طرف بڑھیں اور انشاءاللہ بہت سے لوگ تیاری میں ہیں بہت سے لوگ جوائن کرنے کی تیاری میں ہیں وہ تمام لوگ جو دبے دبے الفاظ میں وہ تمام لوگ جو گھٹن کے معاول میں بھی کہیں نہ کہیں اپنی آواز کو نکال رہے تھے اب ایک بار پھر میں کہتا ہوں کہ یہ پھر موقع ملا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں بہت سے لوگ جو ہے وہ پاکستانزمین کو جس میں بہت سے نہ صرف ایم پی اے ایم این ایس اور دیگر لوگ ہیں جو کہ جوائن کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور اس دن بھی آپ نے دیکھا جس دن پریس کلب والے دن جب میں سب سے پہلے وہاں پہنچا تھا تو میرے پاس کئی لوگوں کی کولیں آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پر پہنچے ہیں اس کے بعد انہوں نے آنا شروع کیا آپ میڈیا کی لوگ گواہ ہیں وہاں پر کہ اس کے بعد انہوں نے آنا شروع کیا انہی میں سے بہت سے لوگ پاکستانزمین کو جوائن کرنے کی طرف انشاءاللہ اندر دنوں میں جانے تو کل کی بات مان لی تھی تو آج والی بات دوبارہ مان لیں بولا سچ بولیں مشورے پر چل لیں نا میرے میرے مشورے پر چل لیں کل والی بات مان لی تھی تو آج جو میں آپ کہہ رہا ہوں یہ بتانے کہ وہ کہاں تک جائے کہ آپ ارے وہ نہیں جا سکتے ابھی نہیں جا سکتے ہم جانتے ہیں نا فاروق بھئی ایک ایک ہاری بھی جو ہے وہ چیزوں کو بس سمیں نہیں جا سکتے سچ بولیں سچ بولیں یہ کہہ رہا ہوں بس کل والی بات مان لی نا آج بھی آج بولنا کہ بھئی بولے سکتے سچ بولیں ٹھیک ہو جائے گا بلکل آپ نے صحیح کہا پہلی بات تو یہ کہ چائنہ کٹنگ وائد وہ علاقہ تھا لانڈی جس میں چائنہ کٹنگ ایک بھی نہیں ہوئی اور ایک چائنہ کٹنگ جو بابر مارکٹ گراؤنڈ پر شروع ہونی تھی وہ وائد روکی ہے پورے کراچی میں جس کو میں نے اس وقت کوششیں کر کے روکا ہے میرے علاقے میں کوئی چائنہ کٹنگ نہیں ہوئی دوسری بات آپ نے پہلے سوال کیا گیا تھا آپ سب سے پہلے پہنچنے والے ہیں جی جی پاکستان ہو میرے خواہد سے یہ آپ بھی جو سوال کر رہے ہیں آپ دل میں مطمئن ہیں اور آپ کنفرم ہیں اس بات پہ کہ یہ بات جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے دونوں چیزہ علیدہ نہیں ہو سکتی میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ پریس کلپ سے پہلے پریس کانفرنس سے پہلے جو ہوتل میں بات چید ہوئی وہ اسکائپ پر کس کے ساتھ ہوئی کس سے اسٹیکشن لی گئی یہ اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور آپ کے سوال کا یہی جواب ہے کہ ایسا قطعی طور پر نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ کہ فاروق ستار بھائی میں ان کی آج بھی رسپیک کرتا ہوں لیکن فاروق ستار بھائی کی کیپیسٹی اور کیپیبلیٹی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کریں لندن سے اور ہلتاوزین سے پہلی بات یہ کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جا رہا تھا میں تین دن اور تین راتوں سے جات کر انتہائی بیمار ہو گیا تھا اور میرے ایک دوست نے زبردستی مجھ سے خود اسلام آباد کا ٹکڑ لیا میں اسلام آباد جا رہا تھا تاکہ میں وہاں پر دو تین دن رہ کر آرام کر چکوں اس لئے کہ مصطفیٰ بھائی دوبائی چلے گئے تھے اگر مصطفیٰ بھائی ہوتے تو یہ جمعہ کوئی ایک پروغام ہوتا جمعہ کوئی پریس کانفرن ہوتی جب یہ چلے گئے تو مجھے وہ تین دن مل گئے تھے اور میں نے کہا کہ سنڈے والے دن مارننگ کی فلائٹ سے میں واپس آؤں گا تاکہ مصطفیٰ بھائی آ جائیں تو میں اسلام آباد جا رہا تھا دوبائی کا کوئی ایسا صدق نہیں ہے اور ایسے ماحول میں دوبائی جائیں نہیں سکتا یہ نہیں گئی میرے خیال سے وہ روہ والی بات جتنی پریس کانفرن سے آپ نے سنی ہے اور جتنی بات چیز آپ نے سنی ہے آپ کے تو پیج بھی بھر گئے ہوں گے اس روہ کے مطلے پر تو میں اس پہ کہوں دوسری بات آپ نے کہا رینجرز کے پاس میں رینجرز کے پاس اس سے پہلے بھی گیا ہوں یہ پہلی دفعہ نہیں گیا ہوں جب میں امریکہ سے واپس آیا تھا بلدیاتی الیکشن سے 22 دن پہلے میں رینجرز کے پاس ان کے بلانے پہ گیا تھا اور اس دفعہ بھی صرف کنفیوجن یہ ہوئی کہ مجھے فاروق بھائی نے میسیج نہیں دیا جب وہ مجھے وہاں پر لے کے پہنچے ہوں نے کہا ہم نے فاروق بھائی کو میسیج دیا تھا کہ آسے بھائی کو بھیجیں اور انہوں نے مجھ سے اچھے لے جائے میں بات کی کوئی بتتمیزی نہیں ہوئی اچھے انداز میں پوچھ گچھ کی اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے میں نے بلا جب میں پہلے آ سکتا ہوں تو اس دفعہ میسیج پر میں ضرور آتا اس ساری باتوں کے بعد انہوں نے مجھے وہاں سے فارق کیا اگر میرے اوپر کوئی معاملات الزامات اور کوئی چیزیں ہوتی تو میں باقی کی طرح فارق نہیں ہوتا گورن نویت کی طرح وہاں فٹ ہوتا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پی ایس پی میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ الٹابو سے نمودار ہوں یا نہ ہوں میں پی ایس پی میں آیا ہوں اپنے اس موٹف پہ کہ جو کچھ کرنا ہے وہ پاکستان میں اور پاکستان میں رہتے ہوئے کرنا ہے پاکستان کے لئے کرنا ہے تو انشاءاللہ اس ساری صورتحال پہ یہاں کام کریں گے میرے خیال سے استلاحیں تو جدنی آپ نکالتے رہیں گے استلاحیں بنتی رہیں گی اصل چیز ہوتی ہے مقصد اصل چیز ہوتا ہے موٹف وہ آج سامنے ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں اللہ کو اللہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے یقین کریں دا مومنٹ ایک سیکنڈ کے لئے صرف اللہ سے اس چیز کی آس لگائیں کہ وہ عزت دینے والا ہے وہ ذلت دینے والا صرف نام کے کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ ذلت دینے والا ہے اللہ موت اور زندگی بچانے والا ہے موت دینے والا یقین کریں یقین کریں ادھر بیٹھوں گے یقین کریں ادھر بیٹھوں گے اس کے علاوہ کوئی اور میرے وہ ایک شخص سے کسی سے جوہے وہ آس لگا رہے ہیں کہ بھائی کو ناراض نہ کرو موت آجائے گی بھائی کو ناراض نہ کرو ضلیل کر دیں گے بھائی کو ناراض نہ کرو جوہے وہ رسک چھن جائے گا فگوڑ سے کیا ڈانکیو بھائی اندہ بات